اسلام علیکم ڈی�姑そڈینٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے ڈیؑ نے ریپلیکیشن ٹھیک ہے ریپلیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے ریپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کپیز بنوانا ٹھیک ہے ڈیؑ نے نے اپنی کیا کرنی ہے کپیز بنوانی ہے ٹھیک ہے means کہ ڈیؑ نے نے خود کو کیا کرنا ہے duplicate کرنا ہے ڈبل کرنا ہے ڈبل کب ہوگا ڈیورنگ mitosis ٹھیک ہے mitosis کے دوران کیا ہوتا ہے ایک سیل نے جب دو سیل بنانے ہوتے ہیں تو یہ اپنا ڈینے پہلے اس کا ایک ہوتا ہے پھر یہ ڈینے کو ڈبل کر لیتا ہے تاکہ ایک ڈینے ایک سل میں چلا جائے دوسرے ڈینے دوسرے سل میں چلا جائے تو ڈینے کو ریپلی کیٹ کیسے کیا جاتا ہے اتنا بڑا ڈینے ہے کیسے اس کو جو ہے وہ سیل ڈیویزن سے پہلے ریپلی کیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو DNA replication کیوں کی جاتی ہے تاکہ DNA کی copy بنا لی جائے تاکہ ایک DNA کی copy اپنے پاس رکھو اور دوسری جو ہے وہ copy دوسرے cell کو دے دو ٹھیک ہے اب DNA replication کے دوران ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم لوگ steps پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے آپ لوگ کو پتا ہوگا ابھی ہم لوگ نے پڑھائے کہ DNA کیا ہوتا ہے helical form میں ہوتا ہے اس طرح rap ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے DNA کیسا ہوتا ہے ایسے helical form میں ہوتا ہے rap ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو unwrap کریں گے ٹھیک ہے means کہ جو DNA wound ہوا ہوا ہے means double helix کی form میں wind ہوا ہوا ہے ایک دوسرے کی kit جو ہے وہ twist ہوا ہوا ہے تو ہم پہلے اس کو کیا کریں گے پہلے ہم اس کو کیا کریں گے DNA سب سے پہلا کام کیا ہے is unwound ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو کھولیں گے just like a zipper جیسے ہم zip ہوتی ہے zip جو ہے وہ ہم اس کو کھولتے ہیں تو وہ دونوں strands الگ ہو جاتی ہیں zip کی ویسے ہی ہم DNA کو کھولیں گے hydrogen bonds توڑتے جائیں گے اور DNA کھولتا جائے گا ٹھیک ہے DNA کو unwind کر لیا unwind کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا two strands are separated ٹھیک ہے اس کی دونوں strands کیا ہو جائیں گے separate ہو جائیں گے means اب فرض کرو یہ DNA ہے پیچھے سے ٹھیک ہے آگے سے ہم نے سارا DNA کھول لیے ٹھیک ہے تو اب اس کی دونوں strands کیا ہو گئی ہیں separate ہو گئی ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ہم یہاں سے کھولتا جائیں گے مزید strands separate ہوتی جائیں گی ہوتی جائیں گے ٹھیک ہے اوکے سٹوڈنٹ اس figure میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا blue color سے show کیوئے parent strand جو کہ unwound ہو رہی ہے اور green color سے اس کے سامنے ہی بن رہی ہے new daughter strand اس طرح سے parent strand کھولتی جائے گی اور new daughter strand جو ہے وہ construct ہوتی جائے گی اور ہمارا DNA ایک سے دو میں replicate ہو جائے گا DNA duplicate ہو جائے گا اس کو بولتے ہیں DNA replication اب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اب اس میں جو ایک strand ہے ٹھیک ہے وہ کیا کرے گی ایک template کے طور پر act کرے گی template means کہ وہ نمونہ ہوگی ٹھیک ہے نمونہ مطلب اس کو دے کر ہم new strand بنائیں گے ٹھیک ہے ایک جو strand ہوگی وہ ہمارے پاس کیا ہوگی اب یہ جو strand ہے یہ template strand ہے اور یہ والی بھی کیا ہے template strand ہے means جو parent کی strand تھی ٹھیک ہے یہ کیا ہوگی ہمارے پاس template strand ٹھیک ہے مطلب جس کو دیکھ کر ہم نے next strand بنانی ہے ٹھیک ہے template strand ہے ٹھیک ہے اب اس template strand کے آگے ہم خود سے nitrogenous bases لگائیں گے ٹھیک ہے اور ہم اپنی خود سے ایک artificial DNA تیار کرنا cells کرتے ہیں ٹھیک ہے means تیار کرنا start کر دیں گے ٹھیک ہے nitrogenous bases اس کے جو ہیں اس کے nitrogenous bases ہیں وہ کیا کریں گے جو اگلے نکلوٹائٹ کے ساتھ جو ہے وہ pair بنانا start کر دیں گے ٹھیک ہے fourth پر ہم کیا کریں گے fourth پر ہم کہتے ہیں کہ جو nitrogenous bases ہیں اس کے template strand کے ٹھیک ہے وہ pair بنائیں گے new nucleotides کے ساتھ ٹھیک ہے اس طریقے سے ہمارے پاس جو ایک template strand ہوگی اور دوسری کونسی ہوگی new strand ٹھیک ہے اس طریقے سے جو پچھلی والی تھی وہ template تھی اور اس کے سامنے کیا بن جائے گی new strand ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ DNA اب کیا ہو جائے گا double ہو جائے گا DNA double ہو گیا اس کا مطلب کہ ایک اس کے پاس parent کی strand ہے یہاں پر بھی ایک parent کی strand ہے اور یہ یہ کیا ہے new ہے اس طریقے سے یہ کیا ہے new ہے ٹھیک ہے ایک new strand ہے اور ایک کی strand ہے parent کی strand ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہے وہ مانتا DNA کیا ہو جاتا ہے بلکل double ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا mechanism ہے سٹرٹنٹس یہاں پر آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو parent strand ہے وہ open ہو رہی ہے اور cytosin کے سامنے ہمیشہ گوان ہی نوتا ہے اور ایڈینین کے سامنے ہمیشہ تھایا میں ہی نوتا ہے یہ وائس ورثہ parental strand ہے اس کے سامنے ڈوٹر سٹرینڈز کنسٹرکٹ ہو گئی ہیں موسیقی